ہلو این ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کو بہت ہی کم کاشٹ میں اور بہت ہی خوبصورت وال ہنگنگ بنانا سکھاؤں گی اور اس میں ہم نے جو بھی مہٹریل یوز کیا ہے سب کی پرائز اور کہاں سے مل جائیں گے آپ کو آسانے سے وہ بھی بتاتے ہو جاؤں گی تو یہ دکھنے میں جتنا خوبصورت ہے بنانے میں اتنا ہی آسان ہے اور دیکھیں پہلے ہم کیا کریں گے دو کارڈ بورڈ کو سرکل کٹ کر لے لیں گے اور سرکل کی سائز آپ اپنی حساب سے لے سکتے ہو بڑا بھی بنا سکتے ہو چھوٹا بھی بنا سکتے ہو تو یہ میں نے دو سرکل کٹ کر کے لے لیا ہے اور اس کو میں آپس میں شٹک کر دوں گی تاکہ ہمارا بیز مجبوط ہو جائے اب ہینگنگ کرنے کے لیے میں اس پر دو ہول بنا لوں گی اور ہول بنا کر آپ کسی بھی نائلون کی یا کسی بھی رسی کو لے کر مضبوط اس کو اس طرح سے دو ہول بنا کر اور اوپر کی طرف دو گانٹ بنا لیں گے اس طرح سے ہمارا ہینگنگ بن جائے گا میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ گھر میں ہی گھر کے ہی سامان سے سارا چیز بن جائے میرے سارے ڈی آئی وائی میں آپ دیکھیں گے اور یہ دیکھیں میں نے تین کلر لے لیا ہے ایکریلک پینٹ اس میں دو کوپر کا شیڈ لیا ہے اور ایک گولڈن شیڈ لیا ہے تو آپ کو یہ کسی بھی کرافٹ شٹور میں جہاں سے آپ آئس کریم سٹیک لینے جاؤ گے وہاں سے آپ کو آرام سے مل جائے گا یہ آئس کریم سٹیک میں نے دیر سو میں ون تھاؤزن دیر سو روپے میں ایک ہزار لکڑی ملی تھی جیسے سٹیک ملی تھی اس طرح کی اور کلرز ہم کو ٹوینٹی فائی روپیز میں ایک پیس مل جائے گا تو اس طرح سے میں نے لے کر اور سب پہ پینٹ کر دیا تھا کچھ سٹیک پر گولڈ اور دونوں کوپر کے شیڈ بھی کر لیا تھے پہلے ہی تو یہ دیکھیں میں نے گولڈ پینٹ کر کر لے لیا تھا اور اس کو میں ادھر سٹیک کر دوں گی میرے پاس گولڈ پینٹ بہت کم تھا تو دیکھیں میں نے تھوڑا اندر کے بھاگ کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ بعد میں ہائٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے دیکھیں ہمیں بس فیویکول یا کسی بھی وائٹ گلو کو لگا کر اور اس پر سٹیک کرتے ہوئے جانا ہے اور یہ دیکھیں میں نے بیچ میں ایک اور سرکل بنا لیا ہے دیکھیں کلر سے اس کی وجہ ہے کہ اس طرح سے سرکل بنا کر آپ سٹیک کروں گے تو آپ کا شیپ تھوڑا ٹیڑھا میڑا نہیں ہوگا اور اگر سیدھا سرکل بن کر تیار ہو جائے گا تو میں نے یہ پینٹ پہلے کیا تھا میں آپ کو ایڈوائز دوں گی کہ آپ لاشٹ میں جب پورا سٹیک کر لے اس طرح سے اس کے بات کریں تو یہ آسانی ہوگی میں نے تو میرے بچوں کی مدد سے کر لیا تھا لیکن آپ کے لئے بہتر یہ رہے گا کہ اگر آپ اکیلے کرتے ہو تو پہلے پورا سٹیک کر لیجے پھر ایک ساتھ سب کو پینٹ کر لیجے تو یہ دیکھیں میں نے میری بچوں کی مدد سے یہ پورا سٹیک کر لیا ہے پہلا لیئر اور اب ہم دوسرا لیئر لگائیں گے دوسرا لیئر لگانے سے پہلے دیکھیں اس طرح سے سرکل پر ہم دو دو سٹیک کو پورا سٹیک کر دیں گے پورا بورڈر میں اس کی وجہ سے کیا ہوگا ہمارا دوسرا جو لیئر آئے گا وہ تھوڑا اونچا رہے گا جس سے یہ زیادہ خوبصورت لگے گا تو بس اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے اسی طرح سے ہمیں سٹیک کو بس وائیڈ گلو یا کسی بھی گم کی مدد سے بورڈر پر سٹیک کرتے ہی جانا ہے دیکھیں اب میں نے بیچ میں ایک اور سرکل بنا لیا ہے اس طرح سے آپ بھی پہلے سرکل بنا لیجئے تاکہ آپ کا سرکل تھوڑا ٹیڑا میڑا نہ ہو جائے ایک دم سیدھا بن کر تیار ہو جائے اور اسی طرح سے اب ہم تیسرا لیئر بھی سٹیک کر لیں گے اور اس پر میں نے میڑر سٹیک کیا ہے اور میں نے اس میں بڑا ایکچولی میں سنگل میڑر سٹیک کرنے والی تھی لیکن مجھے وہ سائز نہیں ملی تو میں نے ایک چھوٹا میڑر لے لیا اور اس کے سائیڈ پر میں نے اور بھی ساتا چھوٹے چھوٹے میڑر کو سٹیک کر دیا ہے اس سے ہمارا میڑر بھی بڑا ہو گیا ہے تو اگر آپ چاہو تو ایک سنگل میڑر بھی سٹیک کر سکتے ہو اس سے بھی بہت اچھا لگے گا اور یہ میرر کا میں نے کرافٹ سٹور سے ہی لیا ہے تھرٹی روپیز کا مجھے ایٹ انچ کا میرر مل گیا تھا اور سائیڈ کے جو چھوٹے چھوٹے میرر ہے سائیڈ فور یا فائیو انچز کے ہیں وہ ٹین ٹین روپیز کے تھے تو میں نے سب کو لے کر ایک کارڈ بور پر پورا سٹیک کر لیا تھا اور اس کو پھر میں نے اس پر دیکھے اس طرح سے میں نے سٹیک کر کے لے لیا تھا اور اب میں اس کو اس پر سٹیک کر دوں گی اور آپ چاہو تو ایک بڑا میرر لے کے بھی سنگل میرر سٹیک کر سکتے ہو تو اسی طرح سے بس ہمیں اس کو سٹیک کر دینا ہے اور سٹیک کر کے اس پر ہم کوئی ہیوی ویٹ رکھ دیں گے آپ جیسے رات میں سٹیک کریے اور فول نائٹ ہیوی ویٹ رکھ کر چھوڑ دیجئے سبح تک آپ کا اچھے سٹیک ہو جائے گا تو بس اس طرح سے میں نے سٹیک کر لیا اور اب یہ جو پیچھے دیکھیں میں نے کارڈ بور دو لیئر اور ایکسٹر لگائے تھے اس میں مجھے ایکچولی یہ سائٹ پر پورے میں لائٹ لگانے تھی لیکن ابھی مجھے لائٹ نہیں ملی میں نے بہت ساری جگہ کوشش کی پر مجھے مل نہیں پائی تو جب میں لگاؤں گی تو آپ کا مین سکرین جو کلیک کر کے آپ ویڈیو دیکھتے ہیں اس پر چینج کر دوں گی تھامنیل پر ابھی فیلحال میں نے نہیں لگائی ہے اس طرح کی لائٹ دیکھیں آن لائن بھی مل جائے گی آپ کو لیکن میں نے ابھی نہیں مانگایا ہے تو جب ہی میں لگاؤں گی تو آپ کو تھامنیل چینج کر دوں گی اور بس اب میں اس کو بھی بیچ میں میرر کو سٹیک کر لوں گی اور آپ چاہو تو سائٹ پر پورا لائٹ لگا لیجئے اور اس سے بہت زیادہ خوبصورت اور بھی دکھنے میں لگے گا اور آپ چاہو تو لائٹ بینہ والا بھی بنا سکتے ہو تو یہ دیکھیں میں سٹیک کر لیا ہے اور اب میں اس کو فول نائٹ کے لیے چھوڑ دوں گی اس کے اوپر سٹیک کر کے اور اب یہ دیکھیں ہمارا تیار ہو گیا ہے اور اس کو میں اب آپ کو وال پر ہنگ کر کے دکھاؤں گی تو ہن ایک دم آسان دیکھیں آپ گھر پہ آسان اسے اپنے بچوں کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں اور آپ چاہو تو یہ پینٹ بھی کر سکتے ہو اور بینہ پینٹ کے بھی اگر آپ ڈائریکٹ سٹیک سے بناتے ہو تو وہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے تو امید ہے آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجئے سبسکرائب کریں گے تب ہی آپ کو میرے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکشن مل پائے گے اور میں اسی طرح کے ویسٹ مٹریل کے ری یوز کے آئیڈیاز کم سے کم کسٹ میں بنانے کے ٹرائی کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تھینکس فور واشنگ